کوشش کی کہ تصادم نہ ہو خون ریزی نہ ہو لیکن یہ تصادم چاہتے ہیں یہ خون ریزی چاہتے ہیں اس کی آرڈ میں انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں آپ دہشت بھیلا رہے ہیں آپ پولیس کی وردی کے اندر عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بجائے اپنے لوگوں کے اوپر دہشت چلا رہے ہیں اور میں یہ رینجرز سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی یہ ٹریننگ کی گئی ہے کہ آپ اپنے سویلینز کے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر آ کے ظلم کریں تشدد کریں یہ کس کے حکم نامے کے اوپر رینجرز آتی ہے یہ کس کو جواب دے یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی چیز رہ گئی ہے لہٰذا بھوش کے نا کھن لیں اور جو اس ملک میں انتخابات ہیں ان کو پور امن ہونے دے یہ جو تشدد ہے جو ظلم ہے یہ جو بربریت ہے اس رویے کو ترک کریں اور ہم پور امن ہیں عمران خان نے کبھی تصادم کو ہوا نہیں دی عمران خان کبھی بھی اپنی ساری سیاسی جدوجہد کے اندر ایک سو چھپیس روزہ دھرنے کے اندر بھی ہم نے کوئی لاو بریک نہیں کیا تھا لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس ملکوں میں اندھیر نگری چوپٹ راج لگایا ہوا ہے میں بڑا واضح بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں جہاں پر پھر حالات کسی کے کابو نہ رہیں اور پھر یہ آپ ذمہ دار ہوں گے حالات کی خرابی کا ہم نے رسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا ہے آئندہ بھی ہم نے رسٹرینڈ کا مظاہرہ کرنا ہے ہماری جدوجہد پور امن ہے ہماری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہے ہماری جدوجہد جو ہے صاف اور شفاف انتہابات کے لیے مریم ہو چاہے پوری نون لیگ ہو ان کو اپنے سرکس کی جو ہے وہ کھلی چھوٹ ہو اور عمران خان جو کہ عوام کا پاپولر ترین لیڈر ہے اس کو عوام سے جو ہے وہ بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہو اور میڈیا سے بھی عمران خان کی تقریروں کو بلیک آؤٹ کروا دیا جائے میں صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پچھلے بارہ مہینے میں آپ نے کچھ نہیں سیکھا عمران خان کو آپ میڈیا کی سکریم سے بلیک آؤٹ کر رہے ہیں پابندی لگا رہے ہیں پابندے سلاسل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بائیس کروڑ عوام جو عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے آپ ان کے دلوں سے عمران خان کی محبت کو کسی صورت بھی ختم نہیں کر سکے چن چن کے نگران سیٹ اپ کے اندر ایسے افسران اور کچھ ایسے وزراء کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے جن کو صرف یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے کبھی تاریخ میں ہم نے جب سے نگران سیٹ اپ کے لیے آئین میں امینڈمنٹس ہوئی ہے ایسا برا بدترین چلاد نگران سیٹ اپ ہم نے نہیں دیکھا جہاں محسن نکوی جیسا جو زرداری کا بغل بچہ ہو اس کو لاکہ اقتدار میں بٹھا دیا جائے گارنٹی دے کے لندن پلین کے اوپر گارنٹیاں دی گئی ہیں وہ اب کسی طرح ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نواز شریف کو جو گارنٹیاں دے کر آئے ہیں وہ اس پہ عمل درامت کروا رہے ہیں یہ وارنٹس تو بھانا ہے اصل نشانہ عمران خان نے لندن پلین کے تحت عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے ان چوروں ڈھاکوں کے راج کو دوام دینا ہے کیونکہ جو مافیا ہے جو سسیلین مافیا ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں چور ڈھاکو ان کو وہ حکمران سوٹ نہیں کرتا جو قوم کو غلامی سے آزاد کروائے جو پوری قوم کو ایک آزاد سوچ کی طرف ترغیب دے جو پوری قوم کو خودداری کی طرف تیار کرے صاحب کا وزیر اعظم ہے قوم کا ہیرو ہے سوشل ورک عمران خان نے ان سے زیادہ کیا ہوا ہے اور ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے دہشت کا بھی ریاستی دہشت کا پولیس گردی کا رینجرز گردی کا سامنا ہم نے کیا ہے ہمارے ہاتھ میں تو بندوق تو نہیں ہے ہماری کو ملیشیا ٹریننگ تو نہیں ہوئی لیکن ہم قانون کی حاکمیت کی لئے لڑ رہے ہیں اس کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں ہم رول آف لا کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں رول آف جنگل لا کے لئے جدو جہد نہیں ہے ہماری اور آپ کہتے ہیں لوگوں کو خوف کے تلے دبالو آپ کہتے ہو زندان میں ڈال دو عمران خان کو جنہوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں کیا وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کور اپ کیا کیا گرنٹی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو کیا عمران خان کی جان کی کیا گرنٹی ہے جو عمران خان کیا کہہ رہا ہے عوام کیا کہہ رہی ہے سارا توجہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر لگا دی ہے خود عوام پر ظلم کیے جا رہے ہیں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ پور امن لوگ ہیں کوئی دہشت کرتے نہیں ہے یہاں پہ اور یہ جو آئی جی کا بیان آیا ہے کہتا ہے یہ دشمن ہے دشمن تمہاری سوچ ہے تمہاری دشمن زیادہ سوچ ہے جو یہ بات کر رہے ہو آپ نگران حکومت کے تائنات کرتے ہو آپ کا کام ملک میں صاف شفاف انتہابات کروانا ہے آپ کا کام یہاں پر آکے انتقامی کاروائیاں نہیں کرنا یہاں آکے آپ کا کام ظلم کرنا نہیں ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ لندن پلان ہے عمران خان کے اوپر قاتل عمران خان کو قتل کرنے کا پلان ہے اس کی طرف یہ بڑھیں اور یہ آکے کاروائیاں کریں یہاں پر کوئی آپ پاکستان کو صبائیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اپنی اس سوچ کو بدلیں ملک کو استحقام کی طرف لے کے جانا ہے تو ملک کے اندر سینس پریویل ہونی چاہیے ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا دو اسمبلیاں تحلیل کی آپ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں انتخابات میں شکست کے خوف سے بھاگ رہے ہیں عمران خان نے تصادم کو موخر کیا کوشش کی کہ تصادم نہ ہو خون ریزی نہ ہو لیکن یہ تصادم چاہتے ہیں یہ خون ریزی چاہتے ہیں اس کی آڑ میں انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں آپ دہشت بھیلارے ہیں آپ پولیس کی وردی کے اندر عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بجائے اپنے لوگوں کے اوپر دہشت چلا رہے ہیں اور میں یہ رینجرز سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی یہ ٹریننگ کی گئی ہے کہ آپ اپنے سویلینز کے اوپر اپنے لوگوں کے اوپر آ کے ظلم کریں تشدد کریں یہ کس کے حکم نامے کے اوپر رینجرز آتی ہے یہ کس کو جواب دے ہیں یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی چیز رہ گئی ہے لہٰذا گوش کے نا کھن لیں اور جو اس ملک میں انتخابات ہیں ان کو پورا من ہونے دیں یہ جو تشدد ہے جو ظلم ہے یہ جو بربریت ہے اس رویے کو ترک کریں اور ہم پورا من ہیں عمران خان نے کبھی تصادم کو ہوا نہیں دی عمران خان کبھی بھی اپنی ساری سیاسی جدوجہد کے اندر ایک سو چھپیس روزہ دھرنے کے اندر بھی ہم نے کوئی لاو بریک نہیں کیا تھا لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس ملکوں میں اندھیر نگری چوپٹ راج لگایا ہوا ہے میں بڑا واضح بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں جہاں پر پھر حالات کسی کے قابو نہ رہیں اور پھر یہ آپ ذمہ دار ہوں گے حالات کی خرابی کا ہم نے ریسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا ہے آئندہ بھی ہم نے ریسٹرینڈ کا مظاہرہ کرنا ہے ہماری جدوجہد پور امن ہے ہماری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہے ہماری جدوجہد جو ہے صاف اور شفاف انتحابات کے لیے مریم ہو چاہے پوری نون لیگ ہو مریم ہو چاہے پوری نون لیگ